بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آفیاس کچن آج میری کچن میں بن رہا ہے درہ پادی سپیشل چنہ پلاو تو جیچنا آپ دے گی سٹائل چنہ پلاو کی رسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گے رسپی آپ لوگوں نے پوری واش کرنیے کوئی بھی سٹیپ اس کا میسے نہیں کرنا چینل پہ نئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کڑائی لے لیے اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک کب سے تھوڑا سا کم آئل یہ دیکھیں آئل چلا گیا اس میں اب اس میں شامل کروں گے میں تین میڈی مسائز کے پیاز سے بریگ بریگ سلائس کر کے یہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں پیاز چلے گے اب ہائی فلم پہ پیازوں کو اتنا پھونے گا کہ لائٹ گولن سے اس میں کلر آنا شروع ہو جائے تو دیکھیں ماشاء اللہ سے لائٹ سے اس میں کلر آنا شروع ہو گیا اب یہاں پہ میں شامل کروں گے دو ٹیبل سپون گرم مسالہ سابوت والا جس میں دو سے تین چھوٹی والی لائچی اور دو تیز پتے بھی ہیں یہ ڈالنے کے بعد ایک من مینٹ کے لئے پھون لیں گے میڈیم فلم پہ تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے سے میں نے سارے مسالوں کو بھون لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے 18 سے 20 چھوٹی والی ہری مرچے تھی میرے پاس جنہوں میں موٹا موٹا سا کوٹ کے یہ ایڈ کر دیا ہے اچھے اس کو بھی بھون لیں گے مرچے آپ اپنی ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے 18 سے 20 چھوٹی والی پیس کے ڈال دی ہیں ساتھی شامل کریں گے 1.5 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون کٹی والی آل میرچ 1.5 ٹیبل سپون ہی موٹا موٹا سا کوٹ دھنیاں شامل کریں گے سوکا والی اس میں یہ چلا گیا ساتھی شامل کریں گے 1.5 ٹیبل سپون ایملی اسے کے ساتھ میں شامل کر دیوں گے 2 ٹیماتھیں میڈیئم سائز کے اس سلائس کر کے یہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی شامل کریں گے آدھا کپ دہی اچھی گاڑی دہی تھی اسے اچھی طرح پھیٹ کے یہ شامل کر دیئے ہم مسالے کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ ٹماٹروں کا اور دہی کا اچھے سے پانی خوشک ہو جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اس میں مسالے کو بھونتی جا رہی ہوں میڈیوم فلم پہ تو ہم اس میں شامل کر دوں گے چار سے پانچھوٹی والی حری مرچیں دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا اب دو کپ چنے میں نے پاس بھول کی ہوئے تو یہ ایڈ کر کے اچھی طرح ایک سو دو منٹ کے لیے مزید بھونیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے مسالے میں نے بھون لی گیا اچھے سے چنوں کے ساتھ اب میں اس میں شامل کروں گے تین گلاس پانی آٹھ سو کرام میرے پاس چاوالو سوئی ساب سے میں نے تین گلاس پانی اس میں شامل کر دیا ڈالنے کے بعد ایک دفعہ چمنٹ چلا کے سارے چیزوں کو مکس کریں گے یہ ہو گیا اب میں اسے ڈھکے رکھ دوں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے تاکہ پانی میں اچھے سے بھول آ جائے تو چلے گے چیک کرتے ہیں پانی میں ماشاءاللہ سے اچھے سے بھول آ گیا چلے اس میں پہلے سے بھول تھے تو ایک دفعہ چمنٹ چلائیں گے اب میں اس میں شامل کر دوں گی 800 گرام میرے پاس چاوال تھے جو 20 منٹ پہلے اچھی طرح دھوکے بھگو کے رکھ دیئے تھے اب یہ میں کڑائی میں شامل کر دوں گی سارے کے سارے یہ دیکھیں چلے گے اب ہلکے ہاں سے ایک دفعہ چمنٹ چلا دیں گے تو چلے گے اب اس میں ڈھکے رکھ دوں گی پانس سے چھ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ تاکہ دم والی سٹیج آ جائے اس سٹیج پہ آپ نمک بھی چیک کر لیجے گا تو میں نے نمک چیک کیے بلکل ٹھیک ہے چلے گے چیک کرتے ہیں چھ منٹ ہو چکے چاملوں کو میڈیوم فلیم پہ پکتے ہوئے ماشاءاللہ سے دم والی سٹیج اس کی آ چکی ہلکے ہاں سے ایک دفعہ چمنٹ چلائیں گے تو اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی ایک موٹھی باریکٹہ ہرہ دنیا چند پتے تھے میرے پاس پودینے کے یہ اوپر سے شامل کر دیں گے اور ہلکے سے ہاں سے تھوڑا سا مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میرے پاس ون پینچ اورنچ فوڈ کلر ون ٹیبل سپون پانی میں میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا یہ بھی سینٹر میں شامل کر دیں گے یہ اوپشنل ہے پسند ہے تو ایڈ کر رہے نہیں تو سکرپ کر دیں اب میں ڈھکی سے دم پہ رکھوں گے کم از کم پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ تک اچھے سے پلاو میں دم آ جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ ہو چکے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی اور پہت ہی خوبصورا سا مزیدار سا ہیدر آبادی سٹائل چنہ پلاو تیار ہو گیا تو آپ لوگوں نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے ریسپی پسند آئے دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں اور مجھے کم اٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے سے چاول بنی ہے اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو ریسپی آپ لوگوں نے سرور ٹرائی کرنی ہے ریسپی پسند آئے دوستوں میں فیملی میں شیئر کیا کریں اور کوئی بھی سوال ہو تو کم اٹ باکس میں آپ لوگ آ کے پوچھ سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہمارا دیگی سٹائل ہیدر آبادی چنہ پلاو تیار ہو ہے تو چلیے اسے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ